اگی کی آزادی کا سفر امران خان نے لانگ مارچ شروع کر دیا لیبرٹی چاک پر ہزاروں افراد نے استقبال کیا کپتان کا کہنا تھا مارچ سیاست یا ذاتی مفاد کے لیے نہیں چاہتے ہیں ملک فیصلے لندن اور واشنگٹن میں نہ ہو قانون نہیں توڑیں گے قوم ہر قربانی کے لیے تیار ہے ان جوروں کو قبول نہیں کریں گے اسلام آباد انتظامیہ اور تحریک انصاف میں جلسے سے متعلق مذاکرات ناکام جلسے کے لیے فوری این او سی جاری کرنے کی درخواست مسترد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو نیا لیٹر جاری کر دیا کراچی مچھر کالونی میں شہریوں کے تشدد سے دو افراد کی شناخت ہو گئی انجینئر ایمن جاوید اور ڈرائیور ساکھ ٹیلی کام کمپنی میں ملازم تھے علاقے میں سگنل چیک کر رہے تھے پولیس کا غینا ہے کہ دونوں افراد پر تشدد کیا گیا ٹیلی کام کمپنی سے معلومات لینے کے بعد مقدمہ درش ہوگا عرشت شریف قتل کے سکینیا جانے والی دو رکنی ایفیکٹ فائنڈنگ ٹیم دوہا پہنچ گئی راہ سارے گیارہ بچے نیروبی پہنچے گی ٹیم کارشت شریف کی پوسٹ مارچم ریپورٹ سمیت دیگہ دستا وزاد تے دی گئے ایم پی اے دوہا بھٹو کا حالی مادل شیک سے راہے جدا کرنے کا فیصلہ کھلا کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ملی کے تامری کورٹ میں درخواست آئے بلوچستان میں ڈینگی بڑھنے لگا مزید تیس کیسز زپورٹ آدھا چار ہزار سات سو انتیس ہو گئی کیج سے بارہ نسبیلہ سے گیارہ گوادہ سے سات کیسز سامنے آئے ٹی ٹوئنڈی والکاپ ملپن میں بارش افغانستان اور آئیلنڈ کا میچ بارش کے نظر ہو گیا انگلنڈ اور آسپیلیا کا میچ بھی بارش کے باعث خط اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں میں آج آپ کے سامنے لانگ مارچ کا اعلان کر رہا ہوں جمعے کو میں دھیٹ کروں گا اس کو کپتان کا حقیقی آزادی مارچ انہوں نے گھنٹیرر رکھے تو ہٹا دو گے دن ہویا راہ بول نیوز چوبیس گھنٹے رہے گا ساتھ سب سے بڑی ٹیم سب سے موتور پینلس کے ساتھ سب سے بڑی کوریج دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی نشریہ سرف بول نیوز پر سب سے بڑی کوریج سب سے بڑے پینلسٹ ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے وہ بھی بلا وجہ سب سے زیادہ ریپورٹرز بول کی روایت سب سے پہلا نتیجہ اہم خبر ہے بہاول اگر بھی کپتان کا پی ٹی آئی کامیاب مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سرف بول نیوز پر لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر سرف بول پر